بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظوں کے بحروب لفظوں کا بننا بگڑنا یعنی ایٹمالوجیہ ورڈز یہ میری کتاب کا عنوان لفظوں کے بحروب اسی کتاب سے چندک عنوانات پر تفصیلی گفتبو گزر چکی ہے اب اقتصار کے ساتھ انہیں نشستوں میں جو ہم نے خلاصک طور پر امیجز بنائی تھی اب ان کے جریعے معمولی سا تعارف کر آیا جا رہا ہے ایک قسم کی یہ رویہ سمجھے اب اس ترتیب کا تو بالکل مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں سے ہم نے شروع کی تھی بات غالباً یہ کھنڈ شکر کی کہانی یا شکر کھنڈی کی کہانی شگر کھنڈی میرا خیال میں یہ ہمارا پہلا اللہ حسن تھا یا سبق تھا اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسماع کا لفظ ہے آگے لوگی کا لفظ ہے میری اپنے خیالوں قیاس کے مطابق ایٹمالوجی کیا اصل جو ہے وہ جو دو الفاظ ہیں پہلا اسم ہے ہیں جی اسماع اسماع کا معنی ہے نام رکھنا جیسے تسمیہ اور اسماع کے معنی قریب قریب ہیں اور لوگی کا لفظ جو ہے یہ لوگوی سے ہو سکتا ہے لوگوی لوگت کا اسم منصوب اور لاغی لوگی کے وزن پر اس کو لاغی کا خرق ہے اب اسماع لوگی یا اسماع لوگی جو اس کا طرف بنا لیں وہ ایٹمالوجی کے قریب قریب پہنچ تک ہے اب یہاں یہ ہے کہ بھائی ڈکشنریز والے اس کو نہیں مانتے اگر نہیں مانتے تو ہمارا ان سے کوئی کسی قسم کوئی اعتراض نہیں ہے ہم صرف یہ ہیں کہ اسطلاحاتی طور پر اس کو قبول فرما لیں ترجمہ اسطلاح کا ایٹمالوجی بھی آپ کی اسطلاح ہے تو ہم اس کو اسماع لوگی کہہ لیتے ہیں چلیں یہ تو ایک عظیمی بات بھی اب اقتصاراً ارز کر رہا ہوں یہ شکر کندی جو ہے یہ دو اسماع سے مرقب ہے شکر اور کینڈی سے اب اقتصاراً ارز کر رہا ہوں کہ شکر جو ہے اس کا مادہ سین کاف روخ ہے سکر کا لفظ اور ابھی میں شکر اسی سے بگڑ کر بنا ہے گڑ بھی اسی سے بنا ہے تفصیلات گزر چکی ہیں پچھلے لیسنس میں شیری بھی اسی سے بنا ہے سکرین بھی اسی سے بنا ہے شگر بھی اسی سے بنا ہے اور اسی سکر سے اس کو جس علف لام کا سابقہ لگائیں کہ اس سکر بن جائے گا تو یہی نیشکر کی اصل ہے سکر ہر نشابر چیز کو سکر کہتے ہیں اور سجار عربی میں تلفز ہے سگار کا سگار کا عربی تلفز ہے یہ بھی اسی سے بنا ہے اور سگرٹ بھی اسی سے بنتا نظر آتا ہے کس طرح اور کیسے یہ تفصیلات گزر چکی ہیں اب دوسری میوٹھی چیز آ جاتی ہے قند مادہ ہے قاف نون دار اس کے بگرنے سے کھنٹ پنجابی میں کھنٹ اردو میں کھنٹ اردو کا پرانا تلفز قدیم کاندو اور کاندہ بھی ہے انگریزی والوں نے وہ کھانے پینے کی مٹھائی جسے کینڈی کہتے ہیں اس کے لیے اس کو معخص بنایا گنہ جو ہے گنہ اسی سے گڑ بھی بنا شکر بھی بنا شگر بھی بنی سارا کچھ اسی سے بنا ہے اب اس کا کیا معخص ہے اس کا معخص مسان ہے مادہ ہے اس کا میم سود نون اب گنہ کے لیے میم اس کو کٹ دیا گیا ہے یہ کٹ گیا استعمال ہوتے ہوتے کٹ گیا باقی سان رہ گیا جو سنہ کے وزنہ پر گنہ بن گیا اب علف نون جو ہے اس کو کٹ دے باقی مس رہ گیا ہے مس جو ہے منصر کے وزن پر جا کر پونٹا بن گیا اب چینی جو ہے چینی کے لیے یہی مادہ استعمال ہے مسان کا مسان کا میم کٹنے سے سان باقی رہ گیا ہے سان بنتی ہوئی چینی نظرات دیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا اس سے جو موضوع تھا وہ کیا تھا یہ شکرکنڈی ہو گیا جی اس کے بعد کا موضوع ہے آزائے بدن کی ڈکشنری آزائے بدن کی ڈکشنری دوسرا انگریزی عنوان گایا ہے ایٹومالوجی آف باڈی باڈی کا لفظ جو ہے کس سے اس سے بدن کا لفظ آتا ہے نون جو ہے اس کو حصف کر دیا گیا ہے انگریزی نے اور اس سے بنا ہے باڈی باڈی دال کو باڈی کے وزن پانا ہے باڈی باڈی کا لفظ اس سے بنا ہے اور پنڈ اور پنڈا ہماری زبان میں ہے اب عزف ایک ایک انگ کو عزف کہا جاتا ہے اور اس کا مادہ ہے آئین زواد باہ اسی سے اردو میں انگ کا لفظ بنا ہے اور پنڈابی میں انج کا لفظ بنا ہے اب سر کا لفظ جو ہے وہ را سن کے بگرنے سے بنا ہے سن یہ سر بن گیا اوزن کا علیف کار دیا گیا یا کٹتے کٹتے حضف ہوتے پیچھے زن رہ گیا زن کو زان بنا کر کان بنا اور زن جو ہے یہ کن بن گیا آئین یہ عربی کا لفظ ہے جو آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے مادہ ہے اس کا آئین یا نون انگریزی کا آئی کا لفظ جو ہے وہ بھی اسی سے بنا ہے آئی کس طرح بن ہے یا نون کٹ گیا پیچھے آئین نون کٹ گیا پیچھے آئی رہ گیا آئین یہ آئی بن گیا آنکھ ڈھیلے کو آنہ پنجابی میں کہتے ہیں آنہ بھی اسی سے بنا ہے آئینک بھی اسی سے بنا ہے نین بھی اسی سے بنا ہے آئینک اور آنکھ کا مادہ یہی ہے اب ناکھ کے لیے نکھرہ کا لفظ ہے عربی میں یہ نکوڑا اسی سے بنتے نظر آئے اب کاثہ سر کو عربی میں کیف کاث آ فاغ مادہ اس کا تو کیفن جو ہے یہ بگڑ کر کے کھوپڑی بنا ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کونسا ہے پیچھے چل کے پیچھے چلتے ہیں تو آئیسا ایسا نکھ رہا ہو گیا یہ ہو گیا کھوپڑی بن گیا فمن فا کاٹ گیا من جو ہے یہ مو بن گیا یہ مو مو کا دوسرا تلف مو بھی ہے مو اچھ مو جو ہے یہ فوحت سے بنا ہے فا واؤ ہا عربی مادہ ہے اور اس سے مو بن ہے اور مو کو بوتھا پنجابی میں کہا جاتا ہے اب وج وج واؤ جیم ہا کا مادہ جو ہے اس سے وج چیرہ اس سے مک ماتھا متھا پیشانی مانتھا مونڈ ویٹ پنجابی میں فیز اور فیس یہ انگری جگ میں بنے ہیں اب انڈے کے لیے گول شکل کا انڈہ ہوتا ہے اس کے لیے بیزہ کا لفظ با یا زود یہ مادہ ہے اس سے فوتہ کا لفظ اور بنتہ کا لفظ بنتے نظر آئے ہیں تلی کے لیے تحال کا لفظ عربی میں ہے تو یہ تحال جو ہے یہی بگل کا ہاں حضف ہو گیا تل باقی رہ گیا تل کے آگے یہ لگایا تو تلی بن گیا یہ فیفڑے کے لیے ہے عربی میں اور لائٹ اور لنگ اسی سے بنتے نظر آئے ہیں قدم جو ہے قدم سے سٹیپ انگریزی میں بنا ہے اور گام کا لفظ جو ہے وہ فارسی میں ہوتا ہے یہاں این حضف ہونے سے باقی نوک رہ جاتے ہے یہی این ای سی کے انگریزی میں نیک بن گیا عزا گال کے لیے آتا ہے رخصار کے لیے آتا ہے این حضف ہونے سے زار رہ گیا الف کٹ گیا تو زار اور را جو ہے یہ گل بن گیا ہے جی اور اردو میں گال بن گیا زار بروزن گال اب فارسی والوں نے اس سے گلو بنا لیا خد خد کہتے ہیں اس کو گلو اور جول بھی اسی ہزار سے بنا خد اب رخزار کے لیے خد کا لفظ بھی آتا ہے گال اور اس سے انگریزی والوں نے جول اور چیک جول ہزار سے بنا اور خد سے چیک بنا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ اب شکر گندی کا گزو چکا ہے اب گلابی اردو یہ عنوان ہے اردو کے مطلق میری تحقیق کے مطلق اردو جو ہے اس کی اصل اور ارادو ہے ٹھیک ہے نہیں اور اراد کا مادہ ہے واو را دول اس مادہ سے ورد کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے گلاب اور ورد کا انگریزی روپ جو ہے وہ روز 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 رنگ پر جا کر بولڈ بن گیا بی او ایل ڈی بولڈ اب اگر اس کے ورد کے آگے یہ لگا دیں نسبت کے لیے تو وردی بن جائے گا وردی عام مفہوم میں پنجابی میں اردو میں ساری چبانوں میں بولی جاتی ہے تو یہ وردی کا لفظ جو جلواز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ وردی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پنجابی میں رتہ سرخ کو رتہ کہتے ہیں انگریزی میں اس کو روزی کہہ سکتے ہیں اور رت پنجابی میں رت کا لفظ جو ہے یہ خون کے لیے آتے ہیں خون رنگ جو ہے وہ بھی ورد سے بنا ہے اور رات میں نے اب بھی ارز کیا ہے معنی تو اس کے بہت سارے معنی وظیفہ گھاٹ لچکر اردو زبان کا استعارہ اسی سے بنا ہے اردو ورد جو ہے اس کا ایک معنی لسکر بھی ہے اس کو تنوین کے ساتھ بھولیں تو پلاتون پی ایل ای ٹی ڈبل او این پلاتون جس کا معنی ایک فوجی دست کا اس کا بھی ماخذ سے ہی نظر آتا ہے آگے ورود کا مطلب ہے پہنچنا ریج کا لفظ اسی سے بنا ہے رسائی رسید دن مصر سے فارسی میں اسی سے بنتا نظر آئے یہاں بھی واؤ جو ہے یہ حضف ہو گیا باقی ورود رہ گیا رود جو ہے یہ ریج کی شکر اختیار کر گیا رسید دن کی شکر اسی سے بنی ورود کا ایک معنی ہے قریب آنا تو قریب آنے کے معنی میں یہاں واؤ اسی طرح قائم رہا تو یہ ورود جو ہے پروچ کے اے ای 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 اب اس کو ای افعال کے وزن پر لے جائیں تو ای رود بنتا ہے اس کا معنی لانا لانا اسی سے بنتا نظر آتے ہیں ایراد کا ایک معنی ہے بیان کرنا ذکر کرنا ریٹ ری ای ای ڈی ری سی ای ٹی ای اسی سے بنتے نظر آتے ہیں وارد اس میں فائل ہے مگر یہاں ان معنی نہیں یہ راستہ کے معنی میں آیا ہے تو راستہ کے معنی روڈ اسی سے بنتا روڈ کے اور بہت سارے معاخص بھی ہیں ان کا یہاں ذکر مناسب نہیں وارد لمبے لٹکی ہوئی بال لٹ اور لٹا ہنڈی میں اسی سے بنے ہیں وارد کا ایک اور معنی ہے لمبی چیز تو لانگ اور لانگ اسی سے بنا وارد ہونا کا محاورہ جو ہے اس کی اثر وارد ہونا جو ہے وہ تنوین سے بنا اب ورد ہونا ورد ہونے کا ماخص ورد ہے اب توارد اکٹھے پہنچنا to reach اگری ایمیج یہ اس کا بنوان ہے گلابی اردو کا ابھی جو گزر چکا ہے اب برثن مختلف برثن کے نام جو ہیں ان کے عربی ماقص کیا ہیں اور ان سے دوسرے متواد دیت کیا زرب کے لیے زرب کا لفظ زوین اور وافا یہ مابدہ ہے عربی میں یہ ہر برثن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی سی تراف کا لفظ انگریزی میں بنا ڈیلف ٹری ڈی آر ای ڈی ای ایل ایف ڈی آر او ڈی ای ڈی ای ڈی آر او اب پھال پھالی چلم یہ ہمارے اور زرب کا زواد سے بھی ایک تلو عربی میں ہے اب پاٹ پیوٹی پاٹ انگریزی کا بانڈا بانڈا مٹ مٹی بادیا یا بازیا ان کا ماخذ ہے فدو فا دال حمزہ اب کوپ کا لفظ جو ہے یہ عام عربی میں استعمال ہوتا ہے عام برطن کے لئے بھی اور بدستہ پیالہ کے لئے اسی سے ہمارا بنا ہے کوپ کوپا کپ کوپی جاب جابا جام کابلٹ کپ ٹب وغیرہ اب کمہار کے لئے کواب کو ماخذ بنایا گیا ہے اب ڈول کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا پرانا عربی تلف جدید جو ہے وہ دورک ہے مگر پرانا جو ہے وہ دلون ہے تو یہ دلو دول کی شکل پنجابی میں دولا کی شکل اور تصغیر اس کی ڈول چی ہو گئے اب ساغر کے لئے ساخرہ یہ لفظ ہے پینے کے لئے مٹی کا برتن مادہ اس کا سواد خورا اس سے کیا بنا ہے چھاگر ساغر گاغر گگرا گگری ججر ججری گنگال پھر آگے دیکھیں گوین زواد ری اس سے کیا بنا ہے اس مادے سے گزارہ سے کیا بنا ہے کٹورا کٹوری اب قضاء کا عام لفظ استعمال ہوتا ہے شائری میں معنی ہے گلاس یا پیالہ وغیرہ وغیرہ اس سے قوزہ قدو اور تینٹین سی اے این ٹی ڈبل ای این یہ بنے ہیں جرہ گھڑے کے لیے آتا ہے تو گھڑا گھڑی تھلیا جار اس سے بنے ہیں لقن پیچل کی پرات فارسی میں یہ لقن کا لفظ اختیار کر گیا اور ہم بھی اس کو لقن کی لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس سے آگے ہے رشتی ناتوں کی ڈکشنری رشتی ناتوں کی ڈکشنری میں سب سے پہلے ام کا لفظ جو ہے اس کی تفصیلات الہدہ بلکی ہیں اختصار کے لیے ام سے بنا ہے ماما مامی مامو مامانی اور امہ سے بنا ہے پھوپی پھوپا بھوہ بھوہ ام سے بنا ہے پھوپی کے مطلقات وغیرہ اب الف بابا یہ مادہ ہے اس سے بنا ہے اببا ابو باپ پیو بابا پاپا پوپ فادر کے لیے اور پدر کے لیے مترون مترون حلف نون کٹ گیا متر باکی ریا گیا متر سے پادری فادر پدر اور پتا بنے ہیں ابن بیٹے کے لیے آتا ہے علیف با نون یہ اس کا مادہ ہے اسی سے بنتے نظر آتے ہیں بیٹے کے لیے با نون پا کا مادہ ہے تو اس مادے سے بیٹی بنتو بیٹی بٹیا بٹوا اور بتا اور ماخذ اس کو بیٹے کے لیے بھی دیا گیا ہے پت پوچ پتر اور پسر وغیرہ اسی سے بنتے نظر آئے ہیں اور پوتا پوترا پوتی پوتری کے لیے حافید حفید ماخذ بنایا گیا ہے یہاں حافظ عزف ہو گیا فا دال رہ گیا اس سے یہ سارے بنتے نظر ہیں سبت کا لفظ یہ بھی نواسحے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس سے سبوت کا لفظ بنتا نظر آتا ہے اب حب اس کو مادہ بنایا گیا ہے اس سے ہاں حضف کر کے بابا باقی رہ گیا بھائی آ بھائی بھابی بھرا یہ سارے برادر برادر بھتیجہ یہ سارے اسی سے بنتے نظر ہیں حبیبہ کا لفظ ہے یہ بیوی بیوی وائف کے لیے مرک بنا ہے ماخذ جدہ دادی کے لیے اور جد دادہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے دادہ کو ماخذ بنایا گیا ہے چچا چاچی وغیرہ ان کے لیے بھی دادہ دادی کے لیے جدہ کا لفظ جیم دال دال اس کا بھی مادہ ہے اب سسرالی رشتوں کے لیے سیحر کو ماخذ بنایا سواد ہورے سورہ سالہ سالی اسی سے بنتے رہے معاثر کا لفظ یہ ہمشیر اور ہمشیرہ کے لیے ماخذ بنا ہے زہیر زویں ہی رے مددگار دوست اس کو ماخذ بنا کر شہر یار یاور سہیلی سہارا دیئر دولہ دولہ وغیرہ یہ سارے کے سارے اس سے بنتے ہوئے دولہ اور دولہ یہ اس سے بنتے ہوئے نظر آئے ہیں اس سے اگلی تصویر کیا ہے ام کے لیے پہلے میں نے ارز کیا ہے کہ ہم نے تصویلی گفتگو جو کی ہے اس کا یہ خلاصہ ہے اس کی یہاں دورانے کی ضرورت نہیں ہے اگلی تصویر دیکھتے ہیں کہ اگلی تصویر کونسی ہے یہ نبتات کے لیے ایک چارٹ بنایا تھا تصویل کے ضرورت نہیں اب نبتات کا یہ مادہ نبت نون بات تھا اس سے اس مادے سے کونٹ کونٹ سے الفاغ بنے ہیں ان سے مسادر جو نبت سے بنے سبزی کا زمین سے اگلن پھوٹ پھوٹ پھٹ 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 بیج نبات جو کچھ زمین ہوگا ہے جیسے پودہ کی پت بڑ پات پتہ پتی پودہ پیٹل پتر پتر پتھے بوٹی اسی سے بنے نبات جو کچھ زمین ہوگا ہے جیسے پودہ بغیرہ بوٹنی بوٹنسٹ اور بوٹینکال اسی سے بنتے ہوئے نظر آئے ہیں اب نابت جو ہے آدمی یا مویشیوں کے بچے بچے پتر پونگ پونگرے پود بغیرہ اسی سے نبوت کا مطلب ہے شاخ تو بینت پونگا اور بانس کے لفاظ اسی سے بنتے نظر آتے ہیں اب اس کی تفصیلات آگرے ہاں یہ رہ گیا تھا رشتے بدن کے تو خال خال تل نتک سے ٹانگ ساک سے ٹانگ اور ٹانگ جنگ شینک اور جریہ سے گڑا گلو گلٹ گوجی تھوٹ زقن سے چن کتف سے کندہ بطن سے پیت ید سے ہاتھ ہینڈ خنسر سے چھنگ لی ازولہ سے عدلہ ڈولہ چھل لی سجین سے دود چھاتی دودی چوچی ٹیٹ چیسٹ ڈوگ اکتسار کی خاطر سن سے دانت دندان پیت ٹت مک سے مائنڈ مگز سے بھی مائنڈ اور گودہ بھیجا مک اور اندہ ہرٹ کے لیے سلیب سے چربی کا لفظ بنا خی اور اسی سے کریم کا لفظ بنا خی ارک داڑی کے لیے آتا ہے رگ ریشہ ریشہ اسی سے بنا سعط شرمگاہ کے لیے آتا ہے اس کے یہ الفاظ ہیں مکہ سے بھی یہ بنا خی حل سے ہر کا لفظ بنا خی اکتسار کے خاطر یہ شکر گندی کا آپ دیکھ چکے یہ بھی آپ دیکھ چکے یہ بھی آپ چکے پھر اللہ تعالیٰ احمد دی تفصیل گفتگو اگلے سبق کی